سلام علیکم آئیڈینس آج آپ کو لے کر جا رہا ہوں ایک ایک مکان میں ایک گھر میں اس گھر میں کیا دیکھتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں بہت غور طلب چیز بتانے جا رہا ہوں ایک بہت ایک ایسا انسیڈنٹ جو دیکھنے میں شاید بہت سیمپل سا ہو عام سا ہو لیکن اس کے پیچھے فیکٹس اس کے پیچھے حقائق جاننا بہت ضروری ہے تین چیزیں ڈسکس کروں گا اس میں آپ کے سامنے اچانک یہاں سے گزر ہوا کسی نے بتایا کہ یہاں پہ ایک بلی مری ہوئی ہے تین چیزیں آپ سے ڈسکس کروں گا کازیز آف پریزنسیر یہ یہاں پر کیوں آئی اور انسیڈنٹ کی کاز کیا تھی اور لیسن کیا ہے اس میں کازیز آف پریزنس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی شیلٹر ڈونڈنے آئی ہے کوئی بارش سے کوئی سردی سے دوسری بات میں نے کی تھی کہ کاز آف انسیڈنٹ یہ حفثانیہ کیسے ہوا شاید یہ روٹین سے آتی ہو یہاں پر یہ جو گھر والے ہیں یہ دروازہ کھلتے ہو یہ دروازہ ہے شاید یہ دروازہ کھلتا ہو یہ یہاں سے آتی ہو اور یہ دروازہ گھر والے بند کرتے ہو کھلتے ہو روٹین سے اور جن دنوں میں یہ آئی ہو تو ان دنوں میں یہ دروازہ نہ کھولا گیا ہو اور یہ یہاں مر گئی ہو سردی سے بھوک سے شاید اس نے کوشش کی ہو کہیں ان جگوں پہ نیچے جانے کی یہاں سے نکلنے کی کوئی جگہ نہ ملی ہو یہ تو چلیں ہم کہتے ہیں کہ مرگی یہاں پر اس کی ڈیتھ ہوگی یا کوئی شفٹ آ گیا اوپننگ کلوزنگ میں جو ڈور ہے اس کی شاید یہ فرس ٹیم یہاں پر آئی ہو اور لاس ٹیم آئی ہو اور اس کی یہاں ڈیتھ ہوگی ہو دروازہ اور کبھی کبھی کھلتا ہو اور یہ سیفٹی کے لئے اندر آئی ہو اور بعد میں دروازہ واپس کھولانا گیا ہو اس ٹور کا اس روم کا اور یہ یہاں مر گئی ہو سبق کیا ہے لیسن کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر چیز میں مرنا ہے یہ تو شور ہے ہمیں کیے کرنا چاہیے ہمیں ایکزیمن کرنا چاہیے اپنے رائٹ اور لیفٹ ایسی جگہ جہاں پر جہاں پر بالکل کوئی چیز رہنے کے قابل یا رہ رہی ہو اور ان کو ایسے ہی رہنے دیں ان کو جہاں نہ کریں ایسے ہی رہنے دیں کیپ ڈیم ایس جیسے وہ ہیں پھر ہم کیا کریں اگر ہم جانتے ہیں کہ وہ پلیس کسی کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے تو اس کو مت ختم کرنے کی کوشش کریں تیسری بات ہے کہ ہم اپنے روئیوں میں کائنڈ رہیں بہت کائنڈ رہیں اور پوزیٹیف سوچیں سوچیں اور پوزیٹیف سوچیں کیوں؟ کیونکہ انسان اپنے لیے ہی نہیں کچھ اور مقاصد کے لیے بھی اس دنیا میں آیا ہے تو اس پورے سٹوری کا لیسن یہ تھا کہ دیکھئے یہ ایک اللہ کی مخلوق ہے اس ٹائم اس کا مو یہ دیکھئے بیچے زمین کی طرف ہے اس کے آگے کوئی چیز پڑھی ہے شاید یہ جو جنگل سے چیر کے درخت کے اوپر لگے ہوئے یہ ہوتے ہیں یہ پڑھا ہوئے ایک یہ پڑھا ہوئے آپ کے سامنے سے ٹکڑا یہ دیکھئے ایک یہ پڑھا ہوا ہے یہ پڑھا ہوا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئی ہے پڑھا ہوا ہے ایک یہ اس کے مو کے آگے میں بھی یہ بھوک سے اتنی پریشان نڈال ہوگی ہو کہ اس نے اس کو تڑھنے کی کوشش کی اور نہ خواس ہوگیا اور آخر کار یہ مر گئی ہو تو ہمیں ضرور سوٹا چاہیے کہ ہماری رویوں سے ہم کبھی چیزوں کو بہت لائٹ لے رہے ہوتے ہیں اپنے لائٹ لیکٹ اور بعد میں ہمیں ندامت اور احساس ہوتا ہے جب وہ چیز اس دنیا میں نہیں رہتی کہ ہم کچھ کرتے ہم کوئی صدقہ خیرات کرتے کسی کے لیے ہم اس کو کوئی کپڑے دیتے اس کو کوئی جرسی کوٹ دیتے سردی سے بجنے کے لیے کوئی اس کو تولیہ چادر دے جاتے کوئی اس کو جسم ڈھمپنے کے لیے کوئی شیئے دے جاتے لیکن ہمیں احساس بات میں ہوتا ہے اور اس وقت ہم اس نیکی کو سم نے اس وقت میں اس واقعے کو دیکھتے ہوئے اس نیکی کو کر گزرنے میں غفلت کرتے ہیں تو اللہ پاکہ میں ان چیزوں کو احساس کرنے کے توفیقہ تا فرمایا اللہ حافظ